بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاس ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع آئی تھی اور اس وجہ سے کر کے میں تھوڑا سا لیٹ یہ بھی لوگ بھی بنا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت ضروری اطلاع تھی اس وجہ سے میں شیئر کر رہا ہوں سپیشلی میں اپنے ان لوگوں کو میں مطلع کر رہا ہوں کہ جو اس وقت اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور سپیشلی وہ لوگ جو لوگوں کو اریسٹ کر کے ان کا کپڑے جنہوں نے اتارے تھے اور وہ لوگ جنہوں نے جالی مقدمہ درج کیے تھے لوگوں پر اور ان کو پریشان کیا تھا اور وہ لوگ جنہوں نے موجودہ کرپ گورنمنٹ کو فسیلیٹڈ کیا تھا اور عمران خان کی گورنمنٹ کو ہٹایا تھا اور وہ لوگ آج بھی اداروں کے اندر جو موجود ہیں اور جن کی وجہ سے پاکستان کا بیڑا غرق ہوا ہے جن کی وجہ سے پاکستان میں اس وقت لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا نوکریان کی چلے کی ہر چیز جانے کے مسائب بہت زیادہ ہو گئے تو میرے پاس جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق کچھ ملتان کے گروپ کچھ ڈیرہ غازی خان پشاور بنو کوہارٹ ان علاقوں کے کافی زیادہ جو حب الوطن سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ایک ارگنائز گروپ بنائے اور پہلے بھی میرے پاس اطلاعات ہی پہلے تو یہ تھا کہ کوئی کلین اپ گروپ بنا تھا لیکن اب میرے پاس جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق اس گروپ کا ابھی تک کوئی نام سامنے نہیں آیا لیکن انہوں نے مختلف جگہوں پہ مختلف شہروں میں ٹارگٹ چنے ہیں اور ٹارگٹ زیادہ تر وہ ہیں جو کہ اس وقت موجودہ گورنمنٹ کو فسیلیٹڈ کر رہے ہیں اور عمران خان کے اوپر پریشر گیم کھیلے جا رہی ہے اور ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور اس کے اندر سیف ہاؤسز بھی ہیں اور ان کے مطابق وہ ان کو پر حملہ کریں گے اور یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کب ہوگا یہ ان کا بھی کام ہے کہ اس چیز کی اوپر ویریفائی کریں کہ کیا یہ اطلاع غلط ہے یا صحیح ہے کیونکہ میرے پاس جو اطلاع ہے اس کو میں ویریفائی تو نہیں کر سکتا میرے پاس ذرائع نہیں ہے لیکن میرے پاس صرف اتنی اطلاع ہے کہ وہ لوگ سیف ہاؤسز میں ان لوگوں پر حملہ کریں گے جن لوگوں نے لوگوں کے کپڑے اتارے ہیں جو انہوں سنڈ لوگوں کو خام خامتان کیا مقدمات بنائے اور مجھے اس لیے مجھے اطلاع دی گئی ہے کیونکہ میں بھی ان ویٹمز کے اندر میں بھی ایک شامل ہوں کیونکہ میں نے کبھی بھی اپنے مر سکتا ہوں پاکستان کے خلاف کام نہیں کر سکتا تو میری اوپر بھی جالی مقدمات درچکر ہے اس وجہ سے انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ ہم آپ کا بھی بدلہ ان سے لیں گے تو مجھے نہیں پتا کس نے میری اوپر پرچہ کروایا تھا کس نہیں نہیں لیکن میں ان کو صرف ایزے سیرزن او پاکستان لابائنڈنگ میں ان کو اطلاع دے رہا ہوں کہ اپنی حفاظت کریں کیرفو رہیں زیادہ اپنی اکٹیوٹیز کو ذرا محدود کر دیں لیکن یہ جو کام ہے یہ یہ کنفرم ہے کہ وہ کافی زیادہ سروڈنٹس ہیں اور انہوں نے اسی وجہ سے جو زیادہ ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے ٹارگٹ جو ہے ڈسٹیبیوٹ کیے ہر شہر کے اندر جہاں جہاں بھی یہ جو حرام خوروں کا گروپ مجود ہیں ان کے اوپر یہ حملے کریں گے لیکن جو جنہوں نے کچھ نہیں کیا اور جو بلکل انہوں سینٹ ہیں جو صرف اپنے پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں وہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن یہ وہ لوگ سپیشلی وہ ٹارگٹ کیے جائیں گے جنہوں نے حرام کھایا ہے جنہوں نے مجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کو فسیلیٹڈ کیا ہے اور پاکستان کا بیڑا گھر کر دیا اور پاکستان کو بلکل تباہی کے دانے پر لا دیا ہے تو وہ ان لوگوں کے لیے اگر وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ کل کو ہوتا ہے میرے پاس بھی ایک جو چیز ہوتی ہے نا کہ انفرمیشن اگر میرے پاس آئے اگر میں شیئر نہ کروں تو یہ میں اپنے آپ کو گلٹی فیل کروں گا بے شک میرے وہ دشمن ہوں یا جو بھی ہوں لیکن میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ کسی کے اوپر بھی کوئی اس قسم کا اٹیک ہو جب میں خود خود کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر جب پرچہ گلٹ ہوا لیکن اس کے باوجود بھی میں لا بینڈنگ انسان ہوں میں نے کبھی بھی اپنے پوری زندگی کے اندر لا کو نہیں توڑا اور میں نے وہ بھی جو میرے اوپر پرچہ بھی کرویا گیا ہے یاد رکھیے گا کہ وہ بھی نجائش تھا میں نے کبھی بھی اپنے پاکستان یا عربی کے خلاف مر سکتا ہوں آواز بھی نہیں اٹھا سکتا کام تو کرنا بہت دور لیکن جنہوں نے میرے اوپر پرچہ کرویا تھا تو دیفنیٹلی وہ حقیقت میں قانونی طور پر انہوں نے جرم کیا ہے انہوں نے مجودہ کرپ گورنمنٹ کو فیسیلٹیٹ کیا ہے اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے اور یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے اتنا انہوں نے کام کیا کہ یہ غداری کیا ہے اس پاکستان کے ساتھ غداری کیا ہے اس پاکستان کے لوگوں کے ساتھ تو یہ میرے پاس جو اطلاعات پہلے بھی آئی تھی لیکن آج کی جو بھی اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر صورت میں ہم بدلہ لیں گے ہر صورت میں جو جو انہوں نے کیا ہے ان سے زیادہ ان کے اوپر اٹیک کیا جائیں گے اور ان کو صاف کیا جائے گا وہ مجودہ جو گورنمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے منیسٹر اور جو کرپ لوگ ہیں سپیشلی ان کے اوپر بھی وہ حملے کر سکتی ہیں تو میں بہرحال یہ از ای سٹیزن آف پاکستان از ای لف باننگ آف دے لاؤ میں اس چیز کی اوپر آپ سب کو میں بتا رہا ہوں کہ کینڈلی بی کیئر فل اور میں از ای سٹیزن میں نے اطلاع کر دیا اور اس کے علاوہ جو مختلف کورٹس کے جو ججز ہیں جنہوں نے ان کے مقدمات ختم کی ہیں ان کے اوپر بھی یہ حملے کریں گے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا وہ جو سسٹم انہوں نے بنایا ہے جو اپنے آپ کو قائم دائم کرنے کے لیے اپنے مقدمات ختم کرنے کے لیے ان تمام کو انہوں نے پورا پلان منایا ہے کہ ہم نے ان کو پر حملے کرنے ہیں اور پاکستان کو ہم نے صاف کرنا ہے ان غداروں سے اور حرام خوروں سے تو اسی وجہ سے میں نے ہیڈ لائن بھی لگا دی ہے کیونکہ میں تو کنفرم ان کو کہتے ہی حرام خور ہوں کیونکہ جو میری اوپر پرچہ کروا سکتا ہے تو میں اس کو حلال کا نہیں کہتا ہوں مجھے پتا ہے کہ میں الحمدللہ الحمدللہ with proud میں آج بھی اپنی اوہت پر قائم ہوں میں پاکستان کا اور پاکستان آرمی کا رکھ والا ہوں اور انہی کے لیے میرا آخری خون کا قطرہ بھی انہی کے لیے بھائے گا لیکن جو جو میں دیکھ رہا ہوں وہ سب حرام زدگی ہو رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ کرپشن ہو رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے صرف اپنا پیٹ کی طرف دیکھا ہے ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے اور پاکستان کو حقیقت بات یہ ہے کہ بینکر تو ہو چکا ہے پہلے ہی اور اب یہ پاکستان کو توڑنے کے نوز بللہ نوز بللہ ایسا نہ ہو توڑنے کے دھانے پہ لے کے ہیں لیکن میں ان تمام کو بتا دیتا ہوں کہ جن جن نے بھی یہ پلان کیا ہے وہ کسی مقتنہ مارے نہ جائیں کچھی آنکھ نہ مارے جائیں کیوں کہ بہت سارے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے یہ خوب الوطن جو سٹوڈنٹس ہیں اور انہوں نے استحیاء کر لیا ہے کہ اب واٹسو ایور انہف اس انہف اب بھکشہ نہیں جائے گا سپیشلی آج کی جو اطلاع ہے اس میں یہ ڈسکس ہوا تھا جیسے جو چیپ منسٹر پنجاب لگایا گیا تو اس کی ہسٹری کیا ہے وہ اس 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 سٹوڈنٹس نے یہ کہا کہ انہوں نے کنفرم کر لیا کہ وہ آج بھی امریکن سٹیزن ہے اور اس وہ سی اے اے کے ایجنٹ ہے اور وہ اس پیور پاکستانی نہیں ہے اور وہ کام بھی انہی کے لیے کر رہے پلس حرام خوروں کے لیے کام کر رہے اور حرام خور ہی ان کو آگے لے کیا ہیں تو برحال میرے حرام خوروں تیار ہو جو میں آپ کو لڑ کر رہا ہوں اور کم از کم اور کچھ نہیں تو میں آپ کی فیملیوں کا کوئی قصور نہیں تو میں نے تو جو جس نے مجھے اطلاع دی تھی اسی کو میں نے یہ کہا تک کہ اٹلیسٹ یہ کام نہیں ہونا چاہیے یہ کوئی ایسا قانون ایسا کام نہ گیجے جس میں اللہ آپ اپنے ہاتھ ملے انشاءاللہ تالہ جب پاکستان میں انصاف آئے گا جب پاکستان میں ریل عدالتیں آئیں گی جوڈیشل سسٹم آئے گا ہم کیس واپنا وہاں لڑیں گے اور بتائیں گے کہ ہم بلوطن ہے اور یہ گندار ہے ہم ثابت کریں گے کہ گندار ہے ان کے بس ہمارے پاس تو ثبوت بھی ہیں ان کے خلاف تو بحل ابھی میں صرف اطلاع دینے کے لیے ویلوگ بنایا تھا اور اپنی اپنی حفاظت کر لیں اور اس کیوں وجہ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تو ہی الیکل کسی اوپر اٹیک ہو اور وہ کہتا ہے کہ ویسے ہی جس جس کو قانونی سدا ملنی چاہیے اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے اس کو ایسے پنش نہیں کرنا چاہیے کیونکہ قانون سب کے لیے برابر ہے چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہے تو برحب اللہ تعالی فضل کریں اللہ تعالی کرم کریں میرے پاکستانی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور ہمیں ہمیں ان مسیطوں سے خدا ہی نکال سکتا ہے جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ تو ہمیں مزید ڈبوئے گا اور ان کی جو فسیلیٹڈ بیٹھے انداروں کے اندر یہ بھی ڈبوئیں گے اور میں جنرل آج سمونیر سے ریکویسٹ کروں گا ہمبل ہی ریکویسٹ کروں گا کہ کینڈلی آپ کا اس وقت بہت بہت ضرورت ہے آپ کے بولڈ سٹپ لینے کی اور آئے ہوپ کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں گی جب میں بولڈ سٹپ کی بات کرتا ہوں تو یہ ضرور آپ سٹپ لیجئے اور اس سے پہلے کہ ان حرام خوروں پر حملے شروع جائیں ان کو ہٹائیے اور ان کو سیفٹی دیجئے اور ان کے اوپر جو بھی مقواری ہے وہ مقواری کیجئے اور جو قانونی ان کی سزا بنتی ہے وہ ان کو دیجئے اللہ تعالی ہم سب پر فضل کرے پاک فوج زندہ بات پاکستان پہندہ بات السلام علیکم موسیقی